ہلو فینس سواگت ہے آپ سب ایک لرلینگر یوٹیوب چینل میں ایک بار فیل سے تو یہاں پر ہم دوستو رسکس کر رہے تھے اپنی لکشمی کانت کی جس ایک ایڈیشن ہے یہاں پر انڈین پالیٹی انڈین پالیٹی کے اندر ہم نے کمپنی رول کو دیکھ لیا تھا اور ہم نے شروعات کر دیتی ہیں یہاں پر کراؤن رول کی جس میں ہم نے گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ پڑھا تھا یعنی کہ اٹھاسو اٹھانگا جو ایکٹ آس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا یہاں پر دین اس کے بعد یہاں پر ایک نیا ایکٹ پاس کیا جاتا ہے بیٹیش پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں انڈین کاؤنٹسل ایکٹ آف ایٹین نائنٹی ٹو اٹھاسو بانوے کے اندر ایک نیا ایکٹ بیٹیش پارلیمنٹ پاس کرتی ہے انڈیا کے یہاں پر ٹھیک ہے اب اس ایکٹ کے اندر کیا کیا جاتا ہے یہاں پر تو تھوہی سا ہم پہلے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں پیچھے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈیا گورنمنٹ ایکٹ جو یہاں پاس کیا گیا تھا اس کے اندر ہوا گیا تھا اب جب ایکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کیا گیا تھا کیا بھائی جہا 368 707 کا ویڈرو یہاں پر جو ویڈرو کہتے ہیں ہمری والٹ ہوا تھا تو اس میں یہاں پر یہ تھا لوگوں کہ بھائی دیش ہمارا ہم پر راج کر رہے ہو یہاں پر تو ہمیں کیا ہے بھائی اب ہم راج کریں گے ڈائریک ایک جم سے لوگوں نے چاہا کہ ان کو ہم ریپلیس کر دائیں گے بیٹیش ارس کو تو وہ پوسی وال نہیں ہوا تو بیٹیش گورنمنٹ یعنی کہ جو بیٹیش پارلیمنٹ ہے انگلین جب بیٹھی پارلیمنٹ تھی وہ یہ دیکھ چکی تھی کہ اب جو انڈین ہیں ان کو ہمیں کہیں منا نا پڑے گا اور ان سے ساتھ راج کر مطلب ان کو اپنے انڈا رکھتے ہوئے ہم چلیں گی گورنمنٹ تو گورنمنٹ چلے گی اچھے سے اور یہ لوگ ہم سے راضی راضی رہیں گے ہم سے مطلب بڑے بن کے ہم بیٹھے رہیں گے حالانکہ ان کو ساتھ میں ہم بلا کے چلیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے یہاں پر تو یہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ لیا گیا اس کے اندر سے لوگ کو شامل کیا گیا یہاں پر اور بہت سائے چینجز کیا گیا پہ چینجز تو یہاں پر یہ کیا گیا کہ جو انڈیا لوگ ہیں ان کو پارٹیسپیشن دیا گیا پریزنٹیشن ملی ان کو لیجیسلیٹیو آثورٹی کے اندر یہاں پر لیجیسلیٹیو جو بوڈی ہے اس کے اندر ملی اب لیجیسلیٹیو بوڈی دو طرح سے یہاں پر تھی ہی ایک سینٹر لیول پہ تھی جو پوری آل آف دا انڈیا تھی اب یہاں پر کیا ہے جو وائسوروئی ہے جو گورنر اور جنرل بنگال تھا اس کو گورنر جنرل کے بنگال رکھتے ہوئے اس کو وائسوروئی آف انڈیا بنایا گا کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہے برٹین کی کوئن کا اس کی دو یہاں پر ہم کہتے ہیں اسے ہم جانتے ہیں انڈیا میں گورورمنٹ جو ہوتی ہے ہماری دو برانچہ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے یہاں پر تو جو اس کے اندر ایکٹ کے ذریعے سے اور جو گورنرمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ذریعے سے یہاں پر یہ کیا گیا کہ انڈیا لوگوں کو جن کو یہاں پر ہم نون آفیشیل میمبر بولنگ یہاں پر ان کو لیجسلیٹیو باڈی کے اندر شامل کیا گیا ان کو نومینٹ کر کے شامل کیا گیا ہے جو سینٹر لیول کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر ہو جائے اب جب یہ کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ آتا ہے 1892 اس کے اندر کیا جاتا ہے یہاں پر کہ انڈیا جو لوگ ہیں ان کا بڑھایا جاتا ہے وجہ کیا ہے یہاں پر کہ نیشنل نیشنلیزم یہاں پر گروہ کر رہا تھا بہت ہیسے انڈیا کے اندر اور کاؤنگریز بھی یہاں پر آ چکی تھی بن چکی تھی ٹھیک ہے تو اب یہاں بات چلی دکی ہمیں پوری طرح سے انڈیپینڈنس چاہیے انڈیپینڈنس چاہیے آپ سے بیٹیشنس یہ دینے کی نیرازی نہیں تھے اور لوگ ان کے فردواز سے خلاف ہونا ہو جائے اسی نہیں انہوں نے کہا کہ اب انڈیا لوگی جو سنکھیا ہے legislative body کے اندر جو کانون بنانکی جو سمتا ہے ان کو دی جائے یہاں پر تاکہ یہ لوگ جو ہیں اب دوبارہ سے کوئی ایسی حرکت نہ گئے ہمارے سادھ رہے ہیں یہاں پر اسی کے اندر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لائے جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو legislative authority ہے چاہے وہ سینٹر کی ہو چاہے سٹیٹ کی ہو اس میں جو انڈیا لوگ ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے چونکی زمبر سے ان کو اب دیکھئے کیسے نمبر بڑھائے گئے ہیں یہاں پر جو نون آفیشیل ہیں یہاں پر اب یہاں پر دو طرح کی legislative authority کے اندر body کے اندر لوگ ہوا کر دیتے ایک official official وہ لوگ تھے جن کو بیٹین کی پارلیمنٹ چنتی تھی مطلب بیٹین کے ان کے ساتھ نے secretary of state اس کی council ہے وہ لوگ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب جو یہاں پر non-official یعنی کہ جو انڈیا ہے جن کو governor جرنل جرنل نے علاقے کی جو وارس آ رہا ہے اس نے جن کو nominate کرسکو ان نے چنا ہے یہاں پر اب اس کے اندر بھی problem تھی یہاں پر جو بتاؤں گا میں بھی آگے چل کے یہاں پر ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو نمبر ہوں ان کو بڑھایا گیا central اور provincial legislative council کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ جو center کی ہے council اس نے بھی چوہ جو state کی ہے اس کے اندر بھی اب دیکھیں provinces تھی پرانتے تھی ان کے اندر کون ہم کون تھی پرانتے تھی دیکھتے ہم یہاں پر بومبے کے اندر جو ہے آٹھ لوگوں شامل کیا گیا بومبے پریسی ڈینسی کے اندر یہاں پر آٹھ لوگوں کو non-official لوگ جو شامل کیا گیا legislative body کے اندر مدراز کے اندر بیس لوگ بنگال کے اندر بیس کیا گیا جو ہیں provincial ہے یہاں پر جو اسٹیٹ کا If it be World or noculture province we just have a reason تو یہاں پر ٹھیک ہے اور جو پاکستان کون رکھتے تھا تو اندیگین سارا اس کے اندر شامل ہو گیاں میں یہاں پر اور اوہد یہ نہیں کہ اتر پردیش کا آس پاس کا علاقہ اور center کے اندر یہاں پر کیا گیا گیا کہ دس لوگ کم سے کم council کے اندر ہوں گے جو لوگ اندر advisory کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ چیز اور تھی ایک جو یہ لوگ چونے گئے جو نومینیٹ کیے گئے تھے یہ لوگ صرف ایڈوائزری کامیٹی دیکھتے ہیں ہاں سے ایڈوائزر دے یہاں پر ایڈوائزری دیکھتے تھے صرف مگر جو گورنر جنرل بنگال ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو وائسورہ ہے جو اس کو فیصلہ لینا ہے وہ لیتے تھا یہاں پر اور جو اوفیشیل لوگ تھے وہ فیصلہ لیتے تھے یہاں پر نون اوفیشل لوگ کے پاس پاور نہیں تھی بیٹو کرنے کی ووٹ کرنے کی یہ فیصلہ جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس پہلے کے بات نہیں ہے جیسے کئی فیصلہ ہے کہ وہاں پر جو ریسلیٹیو کونسیل ہے اس میں لایا گیا یہاں پر دکھایا گیا کہ ہم یہ فیصلہ لے رہے ہیں ہم یہ چیز بنا رہے ہیں انڈین لوگوں سے پوچھا بھئی کیسا لگ رہا ہے انہوں نے کہا صحیح بڑیا ہے کسی نے کہا بر اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا نہیں پاس بھائی اچھا ہم کریں گے مرضی ہماری چاہیں وہ کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ آئیے ڈی بیٹ کریو اور کوشین کریں گے وہ جو ہماری مرضی ہوگی ایک چہا سے اور نمبر یہاں پہ تھی سینٹر جس پہ کونسیل کے اندر سولہ نمبر ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا تھا دیس دا ایکٹ میٹ ڈیٹ کلیر ڈیٹ میمبر اپوائنٹیڈ کونسل ورنٹ ایسے پیسنٹیٹیو ڈینڈیان باڈی اب یہ چیز یہاں پر اس نے مینشن میں نے خاص کر رہی ہے کہ سرسٹین تک کونگرے سے مسلم لے گئے ان کو بنا جا چکتن کی ستھاپنا ہو چکی تھی تو جو یہ لوگ ہیں جو شامل ہوئے اس کے اندر کانسل کے اندر جسے کانسل کے اندر نا تو یہ کسی پارٹی سے تھے نہ کسی گروپ سے تھے یہاں پر جی وہ لوگ جس کو جو گورنر جیسے بنگال تھا وہ اس کو الیکٹ کرتا تھا یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ ایک چیز اور ہے یہ انہی کو الیکٹ کرتا تھا وائس ورائب آف انڈیا جو اس کے چھے چھے پارٹی جو ان کی چمچلی کرتے تھے یہاں پر حالانکہ نمبر تو بڑھ رہا تھا یہاں پر مگر وہی بات ہے تو چمچلی کریں گے وہ ہاں میں ہاں میں لادہ لیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ بھائی ووٹ کی پاور نہیں تھی جو ان کا فیصلہ لینا ہے وہ اس کو ویٹو نہیں کر سکتے اگر فیصلہ صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو روک سکتے نہیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے مگر یہاں پر کیا ہے وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں آسانی سے پوچھ سکتے ہیں سوال جواب کو یہاں پر ٹھیک ہے اب ایک چیز اور یہاں پر الیکٹ میمبر آف کاؤنسل انڈریکٹ الیکشن سسٹم وز ایمپلیمنٹیڈ ہوا کیا یہاں پر جب وائس ورائب آف انڈیا نے شامل کرنا شروع کرا اپنے چیز پارٹوں کو کاؤنسل کے اندر تو جو لوگ تھے وہ اس کی خلاف ہونے لگ گئے یہاں پر اب ان کو فیوائی ڈر ہوا کہ شامل تو کر رہا ہے لوگ اب بھی نہیں ماننا وجہ کیا تھی کہ یہ ان کو شامل کرتے ہیں جو ان کی چمچگیری کرتے تھے یہاں پر تو انہوں نے کیا کر رہا بھائی ایک تانے سے شروعات کری بہت سا لوگوں نے کی مخالفت کریں ان کی اس میں سے ہم کہتے ہیں یونیورسٹیٹیز ہیں ڈسٹک بورڈ ہیں ملیسی پیالیٹیز ہیں زمیندار ہیں میمبر آف کومرس بنگال ہے یہ ہے مطلب بہت سا لوگوں نے اس چیز کو اپوسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو لوگ کو شامل کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے آپ ان کو شامل کر رہے ہیں جو آپ کی بات سے ہاں میں ہاں ملا دلتے ہیں یہاں پر تو بھائی بات میں کیا کہا بھائی تم بتا تو کس کو شامل کرنا ہے یہاں پر تو یہ ڈسٹک بورڈ ہوں ملسی پیالیٹیز ہوں زمیندار ہوں یا چیمبر آف کومرس بنگال ہو انہوں نے کچھ لوگوں کہا کہ بھائی یہ آدمی صحیح رہے ہیں آپ اس کو چھوز کر لیجیے یہاں پر تو یہ کیا ہو گیا اتنا کا انڈائریکٹ الیکشن ہو گیا مطلب لوگوں نے چھوز ہو گیا آپ اس کو شامل کر لیجیے مطلب یہاں پر ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اتنا کا الیکشن ہو گیا مگر یہاں پر کوئی ایسا پرویجن نہیں تھا کہ لوگ چھنیں گے مکر جو بس پاور تھی جس کو اچھا ہے نومینیٹ کر سکتا ہے اب نومینیٹ کرنے کی نہیں وہ ان کے ہیلپ لیتا تھا کہ بتاتا کہ اس کو شامل کرنا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی خلاف نہ ہو یہاں پر تو یہ چیز یہاں پر کی گئے اس طرح سے نمبر میں جو انڈین لوگ کا participation ہے legislative council کے اندر وہ بڑھا جاتا ہے یہاں پر دین بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو انیس کے اندر ایکٹ آتے ہیں یہاں پر انیس سو اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو نینی آنوے کے اندر ایک اور آئے گا سوری 92 کے اندر ایک اور آتا ہے یہاں پر جو ایکٹ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو executive council ہے جو قانون کو لاؤ کر رہی تھی یہاں پر اس کے اندر بھی انڈین لوگ کو شامل کیا جاتا ہے یہاں پر اب یہاں پر جو provincial councils تھی legislative council تھی ان کو کیا گیا تھا پہلے کہ ہم دیکھتے ہیں charter جتنے بھی آئے اس کے اندر کیا یہ گیا تھا کہ جو بندلاز ہیں اچھے bombay presidencies ہیں ان کی پاس کو ختم کر کے بنگال کو central authority بنا دیا گیا تھا یہاں پر centralization کی گئی تھی اب اس میں کیا گیا گیا ڈی سینٹلائزیشن کی گئی جو بنگال ہے bombay presidencies ہیں یا پھر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرانتے ہیں تو پرانتوں کو طاقت دیکھیں بھی اپنی جو آپ کی جو legislative council آپ بنائیے اس کو کانون بنائیے اپنے اپنے کو implement کریں یہاں پر حالانکہ جو governor general has passed right ہے کہ اس کو veto کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے اس کو اب بھی وہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی جو indian لوگ ہیں اس کو شامل کیا گیا بڑھا گئی طاقت مطلب جو ان کے نمبر سے ان کو بڑھا گیا یہاں پر مگر بات پھر بھی وہی پہ رہی کہ جو indian لوگ تے legislative council کے اندر ان کے پاس real power نہیں وہ non-official تے جو official تے جو secretary of state کے لوگ تے جو council کے ان کے پاس یہاں پہ رائٹ تھا کہ وہ جو رائٹس ہیں کانون ہیں وہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں پر council sorry indian council act of 1892 so آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹ باکس بتا سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو اچھے لگتے ہیں like ضرور کریں شیئر بھی کریں چینل کو like subscribe ضرور کر سکتے ہیں پہلی بار آئے ہیں so ملتے ہیں ہم next video میں have a nice day thanks for watching this video